السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اخترگواری سابق چیئرمین ایکٹ رولز ان ریگولیشن کمیٹی نیشنل کانسلٹ فار ہمپیتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیئر اسٹیبیشمنٹ ناظرین آج کا موضوع ہمارا نیشنل کانسلٹ فار ہمپیتھی کی جو الیکشن ہیں اس کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق ہے اور ہائی کورٹ میں جو آج رٹ ہوئی ہے اس سے متعلق ہم آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے اس سے پہلے جو ہے بلوگ میں میں آرز کر چکا ہوں کہ جو اعتراضات تھے جو میمبرز کی طرف سے جو امیدواروں کی طرف سے دائر کیے گئے تھے جو ریٹرننگ آفیسر کو انہوں نے وہ کوئی اعتراض بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور تمام کے تمام کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے تھے کوئی کسی کا بھی کاغذ جو ہے کسی اعتراض کی بنیاد پر مسترد نہیں کیا تھا چنانچہ کچھ جو میمبرز تھے وہ انہوں نے اپیل دائر کی فیٹل گورنمنٹ کو اور فیٹل گورنمنٹ نے جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جو فیٹل گورنمنٹ نے جو سیکریٹری ہیلتھ ہے انہوں نے پھر کیس کو جو ہے وہ لاو ان جسٹس ڈیویجن کو بھی بھیجا وہاں پہ بھی انہوں نے مشابرت کی اب یہ میں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ کیا سیکریٹری نے جو ہے وہ ان کو لیٹر لکھ دیا یا نہیں لکھا تو میں نے بہت سے لوگوں سے جو متعلقہ لوگ تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہو سکا تو یہ ابھی علم نہیں ہے کہ جی سیکریٹری صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تاہم نظامی صاحب جو ٹیچر سیڈ پہ الیکشن لیٹر ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ریٹ دائر کی ہے اور انہوں نے پلی یہ لی ہے وہی جو جس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سیکشن نائن تھری میں جو ہے وہ بڑا واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کے لیے یا رینومینیشن کے لیے الیجیبل تب ہوگا جب اس کی ٹرم جو ہے وہ پوری ہوگی اور اس کی ٹرم جو ہے وہ پانچ سال کی ہے اور وہ پانچ سال جو ہے وہ موجودہ کانسل کے میبران کے نومبر دوزار ٹیٹس میں پورے ہوں گے اچھا میں نے آج ایک اور پوسٹ دیکھی محمود علاقہ آباسی صاحب کی وہ بھی اس وقت نیشنل کانسل پر اومپیتی کے میمبر تھے اور جو جب الیکشن اناؤنس ہوا اس کے بعد میٹنگ ہوئی نیشنل کانسل پر اومپیتی کی تو انہوں نے ایک اپنا ریزنیشن جو ہے وہ پیش کیا اور وہ آج میں نے پوسٹ میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کانون یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریزائن کرنا ہے چنانچہ میں ریزائن کرنا ہوں میرا ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے میں نے وہ ریمائنڈر دیکھا ان کا ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو انہوں نے اوریجنل لیٹر جو ہے وہ اوریجنل ریزنیشن جو ہے وہ اس سے پہلے جمع کریا ہو تو اس وقت بھی کانسل نے جو ہے وہ کوئی اس پہ اس کے مطابق جو بظاہر نظر آ رہا ہے کانون میں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا مطابق جو ہے وہ انہوں نے کی ہے تو اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں تو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آج جو فیصلہ دیا ہے آج ان کے وکیل جو ہیں وہ بڑے اچھے وکیل ہیں اور وہ کانسل کے میٹرز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور نیشنل کانسل پر مہمپیتی کے جو میمبران ہیں وہ عام طور پر انہی کے پاس انہی وکیل ساتھ کے پاس جاتے ہیں اور وہ چونکہ اس میٹر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر ایک تو یہ کیا ہے کہ ایک تو ان کو بلالیا ہے ریٹرننگ آفیسر کو ریٹرننگ آفیسر کو کہا ہے کہ جی آپ تشیف لائیں منگل والے روز آپ آکے اپنا بیان دیں اور بتائیں سیچویشن بتائیں اور اس وقت تک آپ حکمی لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے یعنی ایک طرح کا وہ جو جو فائنل لسٹ جو انہوں نے جاری کی تھی وہ اب فائنل لسٹ جو ہے وہ فائنل لسٹ نہیں رہی اور اس پہ اب جو ہے وہ منگل والے روز جو ہے ٹیوزڈے کو آنے والے ٹیوزڈے کو یہ جو ہے ان کو بلائے جائے گا بلائے ہے وہ بیٹھ ہوں گے اور وہ اپنی بات جو ہے وہ بتائیں گے پھر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اچھا میری جہاں تک رائے ہے ملہب ہے اب میں تفسرہ اس پہ کرنے لگا ہوں کہ جو سیکشن نائن سری ہے اس میں تو بڑا کلیر جو ہے نا وہ لکھاوا ہے اور جو انٹرپیٹیشن وہی ہونی چاہیے جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے تو عام طور پر قانون کا ایک بیسک جو پرنسپل یہی ہے کہ جو سامنے کہہ رہا ہے نا انٹرپیٹیشن بھی اسی سے متعلق ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی وہ انٹرپیٹیشن کی جائے گی تو یہ تو الیجیبیلیٹی سے متعلق تو وہ وہاں پر قانون جو ہے وہ موجود ہے نیچے جو سیکشن نائن فائیو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن اور نومینیشن تین ماہ پہلے اس کی کانسل کی مدت ختم ہونے سے تین ماہ پہلے جو ہے وہ کرا دیے جائیں گے اچھا اب اس میں رولز میں رولز میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ تین ماہ پہلے جو الیکشن ہوں گے وہ یا جو نومینیشن ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی کیا وہ اگر تو رولز خاموش ہیں اس کے مطالعے اگر رولز میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ یہ کانسل سیز کر جائے گی اچھا سیز کرتے ہیں سیز کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر اس کو منجمت کیا جائے گا اس کو ختم کیا جائے گا تو پھر ایڈمیسٹیٹر آئے گا لیکن وہ بھی نہیں کیا اس دفعہ اور ایڈمیسٹیٹر اگر آئے گا تو پھر ایڈمیسٹیٹر نہیں ہے الیکشن جو ہے وہ کرانے تھے تو کانسل کو سیز تو کیا نہیں ہے گورمنٹ نے اگر سیز نہیں کیا تو ایسی صورت میں آگے رولز میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے میری رائے کے پتابق کہ اس میں الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا تو دونوں ہی فیصلے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں متوقع ہیں دونوں فیصلے ہو سکتے ہیں اگر تو اس کی ایکٹ کو صرف ایکٹ کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا تو اس میں واضح ہے کہ الیجیبیلٹی جو ہے وہ اس میں بڑی واضح ہے کہ جی الیجیبل کینڈیڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کی جو ہے وہ پوری نہ ہو اچھا اور دوسری بات بھی واضح ہے کہ کورٹ جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ آپ کے رولز کے اندر کوئی جو ہے وہ وضاحت موجود نہیں ہے اس کے بارے میں تو اس لیے وہ کورٹ جو ہے وہ اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے تو یہ ایک دیکھنا یہ ہے کہ منگلوارے لوز جو ہے وہ عدالت کیا کرتی ہے اس کے بارے میں اچھا جب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی چیز کے کسی ادارے میں اگر کوئی قانون ہے وہ اس میں اگر کوئی لیکیونہ ہے وہاں پہ کوئی اگر کمی موجود ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیرلل جو ہے وہ قانون اگر ہے تو وہ کس طرح سے implement ہو رہا ہے تو ہمارا جو قانون ہے وہ جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ تو نیشنل اسمبلی کا دیکھ لیں آپ اور کسی کا بھی دیکھ لیں تو اس میں یہی ہے اس میں اگر اس کو نمونہ بنا کے اگر سامنے راکھے فیصلہ دیا جائے گا تو پھر تو یہ eligible نہیں ہے کیونکہ اگر ایک candidate سپوز لاہور سے جو ہے وہ M&A ہے وہ چاہتا ہے کہ لاہور سے میں M&A نہ رہوں اور میں شیخ خبرہ سے M&A کا الیکشن لڑوں تو جب تک وہ لاہور کی سیٹ سے ریزائن نہیں کرے گا وہ الیکشن جو ہے وہ شیخ خبرہ کی سیٹ پہ لڑنے کے لیے اہل نہیں ہوگا تو اگر تو وہ قانون دوسرا دیکھیں گے اور اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں ہے اور ان کی دیکھیں دو صورتے ہوگی یا تو ان کی اگر ان کی ریٹ جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے اگر ان کی ریٹ ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ پھر اس کے پاس ایک اوپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کو اپیل کا حق جو ہے وہ اس کا موجود ہے تو وہاں پہ جا کے وہ defend کریں گے اچھا اگر یہ جو اپیل انہوں نے کی ہے یہ جو پیٹیشن انہوں نے دائر کی ہے یہ اگر ہائی کورٹ سے ریٹ ہو جائے ہائی کورٹ سے ڈسنس ہو جاتی ہے تو پھر ان پیٹیشنرز کے پاس بھی ایک رائٹ موجود ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ جا کے اس کو اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں نیکس منڈے کا انتظار کرنا چاہیے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے دونوں ہی فیصلے متوقع ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ ویلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنے اور اپنے دیگر رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی